بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں لیکچر نمبر ٹو آف تس ویک ورہاں لیکچر نمبر ٹو مرٹس آف دیموکریسی یعنی کہ جمہوریت کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں آپ 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 تقریباً آٹھ کے قریب جو ہیں وہ جو مرٹس آف دیموکریسی ہیں یعنی کہ جمہوریت کے جو فوائد ہیں وہ given یہاں پر I will start from the first one that is representative form of government جمہوریت جو ہے اس میں representative form of government ہوتا ہے representative سے مراد یہ ہے کہ آپ شیری جو ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے election میں اپنے نمائندے جو ہیں وہ منتخب کرتے ہیں اور یہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ مکننہ میں بیٹھ کر یا حکومت میں بیٹھ کر جو ریاست کے افیرز ہیں یا ریاستی امور جو ہیں ان کو رن کرتے ہیں مکننہ میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں اور حکومت میں جب بیٹھتے ہیں تو مکننہ کے بنائے گئے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرتے ہیں اور ان کے پاس جو قانون بنانے کی طاقت ہے یا جو قانون نافذ کرنے کی طاقت ہے یہ بنیادی طور پر یہ طاقت جو ہے یہ ان کے پاس ایک ٹرسٹ ہے ایک امانت ہے جو اس ریاست کے شہری ہیں ان کی طرف سے کہ وہ اس کا بنافائٹ جو ہے وہ استعمال کریں سیکنڈ پوائنٹ از اباؤٹ تھی پولٹیکل پولٹیکلی سٹیبل گورنمنٹ یعنی کہ ایسی ایسی حکومت جو سیاسی طور پر مستقم ہوتی ہے جمہوری نظام حکومت میں حکومت کیوں سیاسی طور پر مستقم ہوتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حکومت جو ہے وہ عوام کی کنسنٹ سے یا شہریوں کی مرضی سے یا ان کی چوائس کے مطابق وجود میں آتی ہے لہٰذا اس نظام حکومت میں جو سیاسی استحقام ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے پیس فل گورنمنٹ پیس فل گورنمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جمہوری نظام حکومت میں جمہوریت میں جو حکومت ہوتی ہے وہ پیس فلی آتی ہے اور پیس فلی جاتی ہے یعنی الیکشن پروسس ایک پیس فل میتھڈ ہے لوگ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے جو ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں ان کا پھر ایک دورانیاں یا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے چار سال ہوتا ہے پانچ سال ہوتا ہے پوری وائلڈ میں ڈیفرنٹ ہے لیکن زیادہ پانچ سال ہے پانچ سال مکمل ہونے کے بعد وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ یا لیجیسلیچرز جو ہیں وہ ڈیوالو ہو جاتی ہیں تعلیل ہو جاتی ہیں اور پھر الیکشن کے ذریعے جو نئے نمائندے ہوتے ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے اس طرح سے پیس فلی حکومت آپ کی منتخب ہوتی ہے اور پیس فلی چلی جاتی ہے یعنی کہ جو انتقال اقتدار ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر پیس فلی ہوتا ہے الیکشن پروسیس کے ذریعے ہیں نور فورت ہے ریسپانسیبل گورنمنٹ یعنی کہ ذمہ دار حکومت چونکہ جمہوری جو نظام ہے اس میں حکومت جو ہوتی ہے وہ منتخب ہوتی ہے الیکٹڈ ہوتی ہے شہریوں کے ووٹ کے ذریعے وجود میں آتی ہے اور اس کا ایک مخصوص تورانیاں ہوتا ہے جس کے بعد اس میں اس نے ختم ہونا ہوتا ہے سو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو شہری ہیں ان کی جو نیڈز ہیں ان کی جو ڈیمینڈز ہیں ان کی جو مطالبات ہیں ان کو کافی حد تک فلفل کریں ان کو کیٹر کریں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں کیونکہ نیکسٹ الیکشن میں انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ان کی پرفارمس اور ڈیلیوڈی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی نمبر فیفت is جسٹس اینڈ ایکویلٹی یعنی کہ انصاف اور مساوات جمہوری نظام حکومت جو ہے وہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اور انصاف کی بات کی جاتی ہے برابری کی بات کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ ریاست ایسی پالیسیز لاتی ہے جس کے ذریعے جو سطح غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے اس کو انکریز کیا جائے اسی طرح ایسے پروجیکٹس بنایا جاتے ہیں یا ایسی سکیمز دی جاتی ہیں جس کے ذریعے جو ڈاؤن ٹروڈن سٹارٹم آف کی سوسائٹی ہے یعنی کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے سوسائٹی کا اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد دی جاتی ہے اور ایسا بیاست کی طرف سے ہوتا ہے ایسا جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کی طرف سے کیا جاتا ہے سکس پوائنٹ ایس اباؤٹی رول آف لا یعنی کہ قانون کی حکمرانی یہ ون آف تی فنڈیمنٹلز آف ڈیموکریسی ہے یعنی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں all are equal in the eyes of لا اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی حکومت قانون نافذ کرے گی تو وہ رنگ نسل مذہب ذات پات social status political status ان سب چیزوں سے مبرع ہو کر dispassionate ہو کے تمام شہریوں کے اوپر جو ہے وہ یکسان طور پر قانون کا اطلاق کرے گی اور کسی کو فیور جو ہے وہ undue فیور نہیں دی جائے گی seventh point is about the immune to revolution انقلاب سے محفوظ ہوتی ہے اب بنیادی طور پر انقلاب یا بغاوت یا revolution سے محفوظ ہونے سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے بنیادی طور پر کہ جب آپ کے regular intervals کے ساتھ ہر چار یا پانچ سال کے بعد election ہونے ہیں تو لوگ جو ہیں انہیں ventilation of grievance کا موقع ملتا ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی جو کرکرتگی ہے یا اس کی performance ہے وہ up to the mark نہیں ہے اچھی نہیں ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا یہ انہوں نے جو اپنے منشور میں پرامس کیا تھا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پالیسیز نہیں لاسکے تو عوام پیسفولی ووٹ کے ذریعے جو دوسری پارٹیز ہوتی ہیں ان کو مجیورٹی دلوا دیتے ہیں سو اس طرح سے اس نظام حکومت میں revolution یا بغاوت کا خطرہ نہیں ہوتا ایٹھ پوائنٹ is about the performance and delivery یہ تو essence ہے جمہوریت کا کہ آپ نے جو عوامی مزاج ہے جو پلس آف تی پیپل ہے اس کو فیل کرنا ہے جو نمائدے ہیں elected نمائدے ہیں یا representatives ہیں یا منتخب نمائدے ہیں انہوں نے اور اپنی پالیسیز کو model کرنا ہے عوامی مزاج کے مطابق عوامی demands کے مطابق good governance لانی ہے شفافیت لانی ہے بہت اچھی پالیسیز لانی ہے جس میں کم بجٹ میں یا کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی needs وہ cater ہو سکیں اور trickle down effect جو ہے وہ پالیسیز کا جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ نظر آنا چاہیے trickle down سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پالیسیز جو ہیں وہ صرف پیپرز کی حد تک جو ہے وہ محدود ہوں بلکہ وہ translate ہوں عملی شکل میں اور society کے یا ریاست کے ہر شہری تک اس کے جو سمرات ہیں وہ پہنچیں اور پہنچنے چاہیں اور جمہوریت میں ایسا کافی زیادہ ہوتا بھی ہے یہ Amin شکری زیادہ شکریہ